کوئی عام بات نہیں تھی ہمارے کائنات کے مولا جس کی وجہ سے ہمیں زندگیاں عطا ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملیں جس کی وجہ سے رزق ملا جس کی وجہ سے سجدیں ملیں وہ ہستی جب ہم کو چھوڑ کے گئی تو اندازہ لگائیے کہ مدینہ کی گلیوں میں صحابہ اکرام کی زندگی کیسے ہو گئی ہوگی لوگ چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں آقا کو آرام کرتا ہوا دیکھتے ہیں ایک ہی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں گزرتے جاتے ہیں آتے ہیں صحابہ کی آنکھوں سے آسو جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے امیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور سیدنا فاطمہ تو زہرہ پاس میں بیٹی ہے آخری وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اندر آ جاؤں اندر آ جاؤں فاطمہ پوچھتی ہیں ابو جی یہ کون ہے جو اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے فرمایا بیٹا یہ وہ ہے موت کا فرشتہ جس نے آج تک کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ میں اندر آ جاؤں یا نہ آؤں جبریل سے رہانے کھڑے موت کا فرشتہ آتا ہے قرمان جاؤں وہ آکے کہتا ہے سلام علیکم یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے تو وہ ایک بڑی بات کہتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اب تک جب سے کائنات بنی ہیں اور جب تک قیامت نہیں آتی آپ پہلے اور آخری شخص ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے ورنہ میں آج تک کسی کو جا کے سلام نہیں کرتا اور پھر اس نے دوسری بڑی بات کہی کہنے گا یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ نے یہ بات کہی ہے آج جبریل نہیں باتیں کر رہا آج ملک الموت باتیں کر رہا ہے محمد الرسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ اے پیارے محبوب آپ کو اللہ یاد فرماتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں لے کے جاؤں گا اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں واپس روڑ جاؤں گا یہ مرتبہ بھی کائنات میں کس کو حاصل ہوا محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوا اور سہنے نبی نے کوئی کام کائنات میں ایسا نہیں کیا جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو جبریل پاس کھڑے ہیں محمد الرسول اللہ نے آنکھیں اٹھائی جبریل کو دیکھا آنکھوں میں پوچھا جبریل کیا کہتے ہو تم اللہ کا بیغام لے کے ہمیشہ میرے پاس آتے ہو اللہ کے نمائن دے ہو میرے پاس قرآن تم نازل کرتے ہو مجھ پر جبریل بتاؤ تم کیا کہتے ہو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنے کے لئے تیار ہے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملک الموت کو جب اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں جانے کے لئے تیار ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے رخصت ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ کے باہر ایک باغیچے میں ایک صحابی خجوروں کے گوشے کاٹ رہا ہے تو کسی نے آواز دیکھا کہا کہ یہ ہوشیار محمد الرسول اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ گوشے کاٹتا کاٹتا رک جاتا ہے خبر دینے والے سے پوچھتا ہے کیا سچ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا وصال ہو گیا کہنے لگا ہاں سچ ہے وہ خنجر ہاتھ میں ہیں اپنی آنکھیں ہی نکال دیتا ہے روتے روتے خنجر کے ساتھ کہنے لگا جب آقا ہی نہیں ہے تو پھر ان نظروں سے کس کو دیکھنا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اتنا شدید غصہ آیا کہ اپنی تلوار نکال لی اب مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے لوگ بھی رو رہے عمر فاروق کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں اور فرمادے خبردار اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا کو کچھ ہو گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا آقا آرام کر رہے ہیں ابھی اٹھ جائیں گے توڑی دیر کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین نڈھال ہیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین نڈھال ہیں پورا مدینہ رو رہا ہے کوئی چھوٹا غم نہیں ہے جو یہ عام بات نہیں تھی ہمارے کائنات کے مولا جس کی وجہ سے ہمیں زندگیاں آتا ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں حزتیں ملیں جس کی وجہ سے رزق ملا جس کی وجہ سے سجدیں ملیں وہ ہستی جب ہم کو چھوڑ کے گئی تو اندازہ لگائیے کہ مدینہ کی گلیوں میں صحابہ اکرام کی زندگی کیسے ہو گئی ہوگی ہے لوگ چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں آقا کو آرام کرتا ہوا دیکھتے ہیں ایک ہی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں گزرتے جاتے ہیں آتے ہیں صحابہ کی آنکھوں سے آسو جا رہی ہے آتے ہیں درود پڑھتے ہیں جائے جا رہے ہیں اور اس دوران بڑی بات ایک اور ہو گئی کہ وہ منافق جو عرصہ دراز سے جو بدر کے وقت جو ہنین کے وقت جو خندق کے وقت مسلمانوں میں جو منافق لگے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فیل کرنا ہے ان منافقوں کو بھی موقع مل گیا انہوں نے بھی چنگاری چھوڑ دی کہ ہائے ہائے اب تو محمد الرسول اللہ نہیں رہے اب نماز کس نے بڑھنی ہے اب تو محمد الرسول اللہ وشال کر گئے اب کون محجد میں جائے گا اب محمد الرسول اللہ نہیں ہے ہمارے درمیان اب آزان دینے کی کیا ضرورت ہے اب کون قرآن پڑے گا بڑی تیزی سے انہوں نے یہ فتنہ ایک دن میں ہی امت میں پھیلانے کے لئے زور پکڑ دیا کہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ اب کیا ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بچود نہیں ہے جب امت پر یہ مصیبت اتنی بڑی ٹوٹی تو ایک بندہ کھڑا ہوا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تلوار لیے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر کہے گا کہ میرے آقا نہیں رہے تو میں گردن اتار دوں گا جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار سے لگے رو رہے تھے جب جلیل القدر صحابی محجد نبی میں نیڈال پڑے تھے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا آواز دی صحابہ کو کہ محمد الرسول اللہ کے دیوانوں اب یہ ذرا بتاؤ کہ تم محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے ہو صحابہ اکرام نے ہوش سنبھالا فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے فرمایا یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ نے یہ جو قرآن تم کو دیا ہے کیا اب یتیم ہو گیا محمد الرسول اللہ نے یہ اسلام کا پرچم جو تم کو دیا ہے کیا دنیا اب اس کو جھکا دے گی صحابہ اکرام نے ہوش سنبھالا اٹھ کر کھڑے ہو گئے فرمایا نہیں ہم ہیں محمد الرسول اللہ کے وارث جب تک ہم زندہ ہیں قائنات کی کوئی طاقت دین اسلام کی طرف آگ اٹھا کر نہیں دیکھے گی مسلمانوں کو اگر سنبھالنے والا یہ کوئی بندہ تھا تو وہ ابو بکر صحابہ نڈھال ہیں قضاب نے اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ چلے گئے دنیا سے اب مسلمان ٹوٹ گئے اب مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی اب مسلمانوں کی ہمیت ختم ہو جائے گی اب مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اب مسلمان نعوذ باللہ مجھ کو نبی مان لیں گے اب مسلمانوں میں اختلاف آگئے ہیں اب مسلمانوں میں وہ بات نہیں رہی لیکن جب مسلمہ قضاب نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ہم بے بس تھے ہم بے قس تھے تاریخ اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ مدینہ منفرہ کی ہم بے بس تھے بے قس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہم روتے ہوئے درود پڑھتے گزر رہے تھے مسلمانوں کی بڑی تعداد دلوں کو نڈھال کر کے بیٹھی ہوئی تھی لیکن جب مسلمہ قضاب نے نبوت کا اعلان کیا جب اس نے شان رسالت میں نعوذ باللہ گستا کی ابو باکر اٹھے ابو باکر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو آواز دی کہ میرے رسول اللہ کے صحابہ اٹھو ایک دشمن نے آج للکارہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت کو ارے ایک دو نہیں پورے کے پورے صحابہ تیار ہوگے کہ آؤ گستاک کو اس کے انجام تک پہنچا کے آئے جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یہ آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ ضرور کریں موسیقا موسیقا موسیقی